ان بی سی سی کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے ای ٹی ناؤ سو دیش کو سوتروں سے پتا چلا ہے کہ سرکار نے ان بی سی سی کو پی ایسی ایوز کے نون کور ایسٹ کے ری ڈیولپمنٹ کا کام سوپا ہے پوری خبر بتانے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سہیوگی پرکاش پریادرشی پرکاش بتائیں کیا تازہ جانکاری ہے دیکھئے ان بی سی سی کے حوالے سے ہمیں کافی امپورٹنٹ خبر مل رہی ہے سوتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے اس کے حساب سے ان بی سی سی نے میگا سٹرٹیجی تیار کی ہے خاص کر جو پی ایسی ایوز کے پاس لینڈ ایسٹس ہیں ان کے منٹائزیشن سے سمبندیت سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس یوجنا کے تحت کئی ایسے پی ایسی ایوز ہیں جس کے ساتھ ان بی سی سی کی چرسہ چل رہی ہے جن کے لینڈ ایسٹس کو ان بی سی سی آنے والے دنوں منٹائز کرنے جا رہا ہے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو کئی ایسی کمپنیاں ہیں جس میں بی ایس این ایل ایم ٹین ایل شامل ہے بھیل آئی ٹی اے پرسار بھارتی جیسی کمپنیاں شامل ہیں جن کے پاس کافی لینڈ ایسٹس ہیں جس کو منٹائز کرنا ہے اور اگر آپ کیٹیگری وائز دیکھیں تو قریب 3,000 ایکر کا لینڈ پاسل ہے پرسار بھارتی کے پاس جس کو کیا ان بی سی سی منٹائز کر سکتی ہے اس کے علاوہ 10,000 ایکر کا لینڈ پاسل ہے بی ایس این ایل کا 380 ایکر کے آس پاس آئی ٹی اے کا یہ کمپنیاں ہیں جن کے پاس یہ لینڈ ایسٹس ہیں جس کو کی ان بی سی سی الگ الگ کٹیگری میں منٹائز کر سکتی ہے کومرشل پرپس کے لیے ہاؤزنگ ریکوارمنٹس کے لیے کمپنی کے اون یوز کے لیے اسے کمپنیوں کی جو اوور آل ایسٹس کی ویلو ہے اس کو بھی بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے قریب قریب ایک لاکھ ایکر کا جو لینڈ پاسل ہے پی ایس ایوز کے پاس اس کو منٹائز کرنے کے دشاہ میں ان بی سی سی ایکٹیو ڈسکشن میں ہے اس کے علاوہ اگر آپ سٹیٹس کے ساتھ بات کریں سوطر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کئی راجیوں کے ساتھ بھی ان بی سی سی کی چرچہ چل رہی ہے تاکہ بڑے پیمانے پر بڑے سائز کے جو ویئر ہاؤزز ہیں ان کا کنسٹرکشن ہو اس سے فارمز کو اس بات کی ازادی ملے گی کہ لمبے سمیں تک جو ان کی پروڈیوس ہے اس میں رکھیں اور انہیں پرائزنگ فیڈر میں ملے گی تو کئی راج سرکارے جو ہیں ان بی سی سی کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں تاکہ جو بڑے پیمانے پر ویئر ہاؤززن کا کنسٹرکشن ہے وہ بھی ہو سکے